جنگ جیسے حالات بن چکے ہیں یہ کہہ چکی ہے کہ ہم ایران کے حملوں کا موتوڑ جواب دیں گے کچھ خبروں میں دراصل دعویٰ کیا گیا کہ ایران کے حملے کے سوہ سے زیادہ پاکستانی آتنکی اور ان کے پریوار کے لوگ یہاں پر در جل چکے ہیں مارے جا چکے ہیں پر مانو بوم کی دھونس دکھانے والا پاکستان اس وقت ایران سے بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا ہے بے چین ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ ایران کی مسائل اور ڈرون حملوں نے پاکستانی سینہ میں خوف پیدا کر دیا ہے دنیا بھر کے وار ایکسپورٹس اس بات سے حیران ہیں کہ آخر ایران میں صرف چوبیز گھنٹے کے اندر ایراک اور پاکستان میں حملوں کو انجام کیسے دے دیا پاکستان میں بھی ایران نے اتنے بریشن میزائل اور ڈرون حملے کیے کہ پاکستانی سینہ اور سرکار بری طرح سے خوف میں آ گئی پاکستانی میڈیا کتابوں کے مطابق پاکستان نے حملے کے قرآن بعد ایران سے اپنا راجدود واپس بھولانے کا اعلان کر دیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ایران کے اسلامی ریولوشنری گارڈز نے پاکستان کے بلوچستان برانت میں دو آتنگ کے ٹھکانوں پر بڑا حملہ کیا ہے اس حملے سے پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا ہے پاکستانی سینہ کے چیف جرنل سید آسین منی جہاں اس حملے کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف پاکستان کے پی ایم انور الحق کا کر ایرانی حملے سے سختے میں آ چکے ہیں ایران نے پاکستان میں کھز کر بلوچستان میں حملہ کیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے یہ حملہ سنی آتنگ کی سموح جیش الادل کے دو ٹھکانوں پر کیا ہے جس کی وجہ سے بھاری تباہی ہوئی ہے کئی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ہوئے ایرانی حملے میں سو سے زیادہ لوگوں کی بوت ہوئی ہے ذرا دیکھیں یہ حملہ کیسے ہوا خبروں کے مطابق ایران نے پاکستانی آتنگ کی سنگٹھن جیش الادل کے دو ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں اور کل ہی یہ حملے وہاں پر کیے گئے اور ایران نے اس حملے میں ڈرون اور مسائلوں کا استعمال کیا ہے تو ڈرون اور مسائلوں کا استعمال کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ دو ایسے ٹھکانے ہیں جہاں پر ایران نے کل حملے کیے ہیں اور پاکستان کے بلوچستان علاقے میں ایران نے گھس کر یہ حملے کیے ہیں لگ بھگ 122 کلومیٹر اندر گھس کر ایران نے پاکستان میں موجود جیش الادل پر حملہ کیا ہے جس میں کئی لوگ مارے گئے ہیں اور ایران کی میڈیا کے مطابق سیریا میں مسائل حملوں کے بعد یہ اٹیک کیا گیا ہے ایران کی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان میں جیش الادل آتنکی سمو کے دو پرمک گڑھ اس آپریشن کا کیندر بندو تھے جنہیں وشیش روپ سے دوست کیا گیا اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کے پی ایم ایران سے دوستی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف ایران نے پاکستان میں گھس کر بڑی سرجکل سٹرائک کر دی پاکستان پر ایران کے ایر سٹرائک کے بیچ ایک بڑی خبر آئی ہے ایران کے حملے سے ٹھیک پہلے پاکستان کے کیر ٹیکر پردھان منتری انور الحق کاکر کی ملاقات ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہ ہیان سے ہوئی تھی پاکستان حیران ہے آخر ایران نے پاکستان میں گھس کر یہ حملہ کیوں کیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے پردھان منتری انور الحق کاکر کی ملاقات ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہ ہیان سوٹر لینڈ کے داووس میں ہوئی تھی ورلڈ اکنومک فارم کی بیٹھک میں حصہ لینے کے لیے دونوں نیتا داووس پہنچے تھے لیکن اس ملاقات کے بارہ گھنٹے بعد ہی ایران نے پاکستان کے اندر آتنگ کی کیمپ پر ایر سٹرائک کر دی سوال اٹھ رہے ہیں کہ جب ایران اور پاکستان سمبندھ سدھارنے کو لے کر ایک دوسرے سے باتچیک کر رہے ہیں ایسے حالات میں ایران نے پاکستان میں ایک سو بائس کلومیٹر اندر گھس کر حملہ کیوں کیا ایران کے داووں کے مطابق پاکستان پر ایر سٹرائک کرنا بے حد ضروری ہو گئی تھی کیونکہ پچھلے مہینے دکشن پوروی پراند سستان بلوچستان میں ایک ایرانی پولیس ٹیشن پر پاکستانی سیمہ کی طرف سے حملہ ہوا تھا اس حملے میں گیارہ ایرانی پولیس ادھکاریوں کی موت ہو گئی تھی ایران کے گرہ منتری احمد واہیدی نے حملے کے لیے جیشل عدل کو ذمہ دار ٹھہرائیا تھا جس کے ٹھکانے پاکستان کی زمین پر موجود ہیں ایران نے بار بار چیتابنی دی ہے کہ جیشل عدل لا تنکوادی سمہوں اس کے سرکشہ بلوں پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کی زمین کا استعمال کر رہا ہے اور بلوچستان کے سیمہ ورتی شہر پنچگر میں اس کے ٹھکانے ہیں لیکن پاکستانی سینہ اور سرکار نے دھیان نہیں دیا اور ایران نے آخر میں پاکستان میں گھوز کر آدم کی کیمپوں پر حملہ کر دیا مرات فر حملہ کاری امشن tonight's unprovoked and blatant breach of pakistans sovereignty by iran is a violation of international law and the purposes and principles of the charter of the united nations this illegal act is completely unacceptable and has no justification whatsoever پاکستان میں امارا رہے دوسری صاحب کرنا مجھے کی ویغیرین ہر ایران اس ویسیر اینجا لیدنہ امارا رہا کسٹان میں دوسری حتار توانی شرق کرنا با clearly رہا ہر ایران موسیقی